یا حکم بزار ابو یعالہ اور حکم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا یہ تمہاری حالت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے کہ یہودیوں نے ان سے یہاں تک کی دشمنی کی کہ ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ پر تحمد لگائی اور نصارہ نے ان سے محبت کی تو اس قدر حد سے بڑھ گئے کہ ان کو اللہ یا اللہ کا بیٹا کہہ دیا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تو کان کھول کر سن لو میرے بارے میں بھی دو گرہ ہلاک ہوں گے ایک میری محبت میں حد سے تجاوز کرے گا اور میری ذات سے ان باتوں کو منصوب کرے گا جو مجھ میں نہیں ہے اور دوسرا گروہ اس قدر بغض و عداوت رکھے گا کہ مجھ پر بہتان لگائے گا اس حدیث شریف کی پیشین کوئی حرف بحرف صحیح ہوئی بے شک حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں دو فرق گمراہ ہو کر ہلاک ہوئے ایک رافیزی اور دوسرے خارجی رافیزی اس لیے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو حد سے بڑھایا یہاں تک کہ ان کو خدا کہہ دیا اور خارجیوں نے ان سے اس قدر بغض و عداوت رکھی کہ ان کو کافر کہہ دیا میرے پیاروں آیت کرمہ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی اور اللہ تعالی نے تاریکیوں میں ان کی مدد فرما دی ان کی فریاد سن لی آیت کرمہ کو پڑھنے والی کی فریاد اللہ کبھی نہیں ٹالتا اور اگر اس خاص طریقے سے آپ نے آیت کرمہ کو پڑھا تو یقینا انشاءاللہ اسی روز اللہ آپ کی فریاد سن لے گا مصیبت زدوں کے لیے پریشانیوں میں مبتلہ رہنے والوں کے لیے ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ آپ سب سے پہلے تو یہ کلمات پڑھیں ماشاءاللہ لا قوتہ الا باللہ یہ پڑھنے کے بعد چالیس مرتبہ آیت کرمہ کا ورد کریں اس کے بعد اللہ تعالی کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگے اس وظیفہ کے اول آخر میں ایک مرتبہ جو بھی درود پاک یاد ہو وہ ضرور پڑھیں انشاءاللہ عز و جل اللہ اس کی فریاد سن لے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانیہ فرمائے گا فرمائے گا